بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے تو آج ایک اور یمی ریسپی کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج ہم نے اپنے کچن میں بلکل مارکٹ سٹائل کا چکن فجیتا فلیور میں یہ پیزا ریڈی کیا ہے اور لوگ دیکھیں بلکل آپ کے سامنے ہے کہ مارکٹ جیسا ہی اس کا ٹیکسچر بھی آ رہا ہے تو چلیں جلدی سے چل کے دیکھتے ہیں ویڈیو کہ یہ کیسے ریڈی ہوا ہے جی تو بیورز پیزا بنانے کے لیے جو سٹیپس ہم نے فالو کرنے ہیں اس میں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ چکن میری نیشن کا آ جاتا ہے اور یہاں ہم چکن کو کچھ سپائسز کے ساتھ میری نیٹ کریں گے تو اس کے لیے یہاں 250 گریم یا ایک پاؤ میں نے یہ بون لیس چکن لے لیا ہے اور کیوبز میں اس کی یہ کٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ اس چکن کو ایک بڑے باؤل میں شفٹ کرتے ہیں اب یہ 1 ٹی سپون چلی سوس 1 ٹی سپون سویا سوس 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کٹیوئی لال میرچ 1 ٹی سپون لال میرچ پاورڈر 1 ٹی سپون ہلتی پاورڈر 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون گرم مسارہ پاورڈر اس میں گیا ہے اور یہ سارے سپائسز ڈال کے بس اس کو اچھا سا ہم مکس کر لیتے ہیں تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ چکن کے ساتھ مہرینیٹ ہو جائیں سپائسز کی کونٹیٹی ہم اپنے ٹیسٹ کے قارنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں جی تو یہ دیکھیں یہ میں نے اچھا سا اس کو مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم ریسٹ دے دیتے ہیں تگریبن ٹین ٹو فیفٹین منٹس اور اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور اب چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف اور اس کے لیے ہم ڈو ریڈی کریں گے اور یہاں میں نے یہ تین کپ لے لیا ہے میدہ اور چھنا ہوا میدہ ہے اور ساتھ ہی اس میں ون ٹیبل سپون یہ باریک چینی ون ٹی سپون نمک اور دو ٹی سپون اس میں انسٹنٹ ہیسٹ جائے گا اور کیونکہ یہ انسٹنٹ ہے اس لیے یہ ڈیریکٹ اس میں میں ڈال رہی ہوں اگر آپ دوسرا ڈیسٹ یوز کریں تو اس کو پانی میں آپ کو مکس کرنا پڑے گا اور یہ ٹو ٹیبل سپون بھر کے اس میں میں یہ دہی کے ڈال رہی ہوں اور دہی سے ہماری ڈو بہت سافٹ اور فلفی سی بنے گی تو بس یہ انگریڈینٹس مکس کر لیتے ہیں میدے میں اور یہاں یہ بتاتی چلوں کہ تین کپ میدہ میں نے لیا ہے اور اس سے میں ٹویل وینج کے دو میڈیم سائز پیزا میں نے بنانے ہیں اس لیے میں نے اتنی کوانٹیٹی لی ہے تو آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اچھا سا ان کو مکس کر لیا ساری چیزوں کو اور اب تھوڑا تھوڑا پانی اس میں میں ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم گوند لیتے ہیں پانی میرا نہ بہت تھنڈا ہے اور نہ ہی بہت گرب میں نے بلکل نیم گرم سا پانی لیا ہے یہاں یہ ذہن میں رکھئے گا پلیز آپ کی خراب ہو جائے گی سوٹ سی ڈو لگانی ہم نے تو بس اچھا سا اس کو مکس کیا اور لاسٹ میں یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون آئل لے کے اور اس کو بھی اچھا سا مکس کر لیا ہے اور اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ چپکنا بند ہو جائے ہاتھوں سے جی تو یہ تقریباً ڈو ہماری ڈن ہو چکی ہے تو اس طرح سے اس کو ریسٹ دیتے ہیں تقریباً دو گھنٹے کے لیے اور اس کو کسی گرم جگہ پر رکھنا ہے اور اب چلتے ہیں ہم کوکنگ سائیڈ پہ اور یہاں میں نے ٹری ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اور جیسے ہی آئل گرم ہوا تو ون ٹی سپون لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے اور تھوڑا سا اس کو یہاں فرائے کر لیا جیسے ہی اس کی خوشبو آنا شروع ہوگی تو اس میں یہ میرینیٹڈ چکن ڈال دیا بس یہاں زیادہ اتنا اس میں مزید کوئی سپائسز ہم نے کیونکہ ہم چکن میں ایڈ کر چکے ہیں سپائسز کو تو یہاں تھوڑا سا اس کو میں نے تقریباً دو سے تیر منٹ فرائے کیا ہے اور اب یہاں یہ ایک چھوٹے سائز کی پیاز میں نے باریک کٹیو اس میں ڈال دیا اور یہ ون ٹی سپون اوریگینو اس میں ایڈ کیا ہے جیس پور ٹیسٹ ہے آپشنل ہے یہ اور یہ ساری چیزیں ڈال کے مکس کریں گے کیونکہ یہاں چکن کو اس کو ٹینڈر کرنے کے لیے میں پانی کا استعمال نہیں کروں گی تو پیاز ڈالنے کا بسیکلی پرپس بھی یہی ہے کہ پیاز کے پانی میں اور چکن اپنے پانی میں ہی نرم ہو جائے گا تو پانچ منٹ اس کو میں نے ڈھک دیا تھا اور آپ دیکھیں کافی حد تک چکن جو ہے وہ ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے اور ابھی بھی دیکھیں یہ جوسی سا لگ رہا ہے حالانکہ ایکسٹرا کوئی پانی اس میں نہیں ڈھلا ہوگا اور یہ گل پی چکا ہے یہ دیکھیں تو اب اوپن رکھے تھوڑا سا اس کو میں بھون لیتی ہوں کہ تھوڑا سا مزید یہ ڈرائی ہو جائے اپنے پانی میں بنا ہوا چکن جو ہے اس کا ٹیسٹ اور ایکسٹرا اگر پانی ڈالیں تو آپ کو بہت اس کے ٹیسٹ میں فرق محسوس ہوگا یہ دیکھیں تقریباً دس منٹ لگیں اور چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو ڈھک کے سائٹ پہ کرتے ہیں اور جی اب چلتے ہیں اسیمبلنگ والے سٹیپ کی طرف اور یہاں یہ میں نے ٹویلو وینچ کی پیزا پلیٹ لے لی ہے اور سب سے پہلے اس پہ آئلنگ کر لیتے ہیں یہاں آئل لگانے کے بجائے آپ ڈرائی میتہ بھی ڈسٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر جی تو اب دیکھتے ہیں اپنی ڈو اور ڈو دیکھیں تقریباً سائز میں ڈبل ہو چکی ہے ابھی اگر اس کو مزید میں تھوڑی دیر رکھتی دو گھنٹے میں نے اس کو رکھا تھا مزید اگر ریسٹ دیتی تو یہ مزید اس نے پھول جانا تھا تھوڑا سا سوکھا میدہ لیا ڈسٹ کیا اس کو اور اب مزید تھوڑی سی ایکسرسائز ہم نے کرنی ہے اس میدے کے ساتھ اور اس کو اس طرح سے اس میں جتنے وہ ساری ائر بنی ہوئی ہے اس کو ہم نے ریلیز کرنا ہے اچھا سا اس کو جتنا آپ اس طرح سے مکس کریں گے یہاں یہ یاد رہے آٹے کی طرح اس کو گھندنا ہی ہی ہے جسٹ اس کی ائر یہاں ریلیز کر رہی ہے جتنا زیادہ آپ اس کو یہاں اس طرح سے کریں گے ائر ریلیز ہوکی اترا ہی اچھا پیزا بنے گا جی تو یہ دیکھیں اس کو ایک رول کی شکل میں میں لے آئی ہوں دو پیسز میں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ بیسکلی دو میڈیم سائز کے پیزاز اس سے ریڈی ہوں گے تو ایک پیس کو سائیڈ پر رکھا اور ایک پیس جو ہے اس کو ہم ایک پیڑے کی شکل میں لے آتے ہیں اور روٹی کی طرح اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے بھی روٹی کی شکل میں لا سکتے ہیں اور بیلن کا استعمال بھی ہم کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے بہت باریک نہیں کرنا اس کو تھوڑی موٹی روٹی ہی بیلنی ہے اور اب اس کو یہ بیلن پہ ہی میں رول کروں گی اور اس کو شفٹ کروں گی پیزا پلیٹ میں یہ دیکھیں اور اچھا سا اس کو اس کی سائیڈز تھوڑی سی اوپر کی طرف ہم نے پریس کرنی ہے اور تاکہ یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں جیسے میں بتا رہی ہوں ہاتھوں کی مدد سے ہی اوپر کی طرف کر کے اس کو تھوڑا سا چپکا لیں جو پارنرز ہیں پلیٹ کے اس پہ تاکہ جب اس میں ساری ہم اس کی ٹاپنگ کریں گے تو وہ بڑی اچھی سی اس میں سیٹ ہو جائے گی تو اب یہ میں نے لے لیا ایک فوک اور فوک کی مدد سے اس کو اس طرح پرک کر لیں گے مختلف جگہوں پہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مزید جو اس میں ائر ہے وہ ریلیز ہو جائے گی اور اگر یہ کام ہم یہاں نہ کریں تو یہ پیزا آپ کا روٹی کی طرح درمیان میں سے جگہ جگہ سے پھول جائے گا تو وہ ایک اچھی لوگ نہیں آئے گی آپ یہاں پیزا ساوس سپریڈ کر رہے ہیں اور پیزا ساوس فی الحال میں مارکٹ والا یوز کر رہی ہوں اور ٹیسٹ کے ایکارڈنگ آپ اس پہ ہی سپریڈ کر لیں تقریباً میں نے تھری ٹو فور ٹیبل سپون لیا تھا اور اب یہ موزریلا چیز اور یہ چیڈر چیز پہلے سے میں نے گریٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس پہ ڈال دیئے اب یہ چکن لگا رہی ہوں ٹوپنگ بھی آپ اپنے فلیورز کے ایکارڈنگ اپنے ریکوائرمنٹ کے ایکارڈنگ کر سکتے ہیں ہر ایک کی اپنی چوائسز ہوتی ہیں بعض لوگ زیادہ چیز جو ہے وہ لائک نہیں کرتے تو آپ کا اپنا آپشن ہے تو یہ تھوڑا سا موزریلا چیز میں نے مزید اوپر ڈال دیا اب یہاں یہ بلیک آلیوز ہیں سلائسز میں کٹ ہوئے ہوئے یہ یہاں میں ڈال رہی ہوں اس کی جگہ پہ وائٹ آلیوز کا یوز بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ٹیسٹ بارال یہ مجھے تو ہماری فیملی میں تو بلیک آلیوز کا ٹیسٹ زیادہ لائک کیا جاتا ہے اب یہ کچھ ویجی ٹیبلز میرے پاس کٹ ہوئی بھی ہیں شملا مرچ اور ٹیماٹر سلائسز میں ہیں اور ہری مرچ جو ہے وہ بھاری کٹی ہوئی ہے تو پہلے ہری مرچ ڈال دی اور اب دوسری جو ویجی ٹیبلز میں نے دو لی ہیں آپ ویجی ٹیبلز بھی اپنے ٹیسٹ کے اپورڈنگ یہاں ڈیفرنٹ یوز کر سکتے ہیں آپ کیبیج کا استعمال کر سکتے ہیں پیاز یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ چاہیں آپ تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ میں سپنکل کر رہی ہوں اس پہ اور تھوڑا سا یہ اوریگینو مزید ڈال رہی ہوں فلیور کے لیے اور آئل لے کے خاص طور پہ اس کے کارنرز پہ اور تھوڑا سا اس کے سینٹر میں بھی اس طرح سے میں ڈال دوں گی آئل بہت تھوڑا سا سپیچولا کی مدد سے یہ ساری جو ٹاپنگ ہے اس کو پریس کر دیتے ہیں تاکہ اچھی سی یہ بھیگ ہو جائے اوون پری ہیٹ ہوا ہے ون سیونٹی پہ اور تقریباً ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو مینٹس میں نے اس کو بھیگ کیا ہے جی ویورز دیکھیں یہ گرما گرم زبردست ہمارا پیزارلڈی ہے اور یہ ایٹ پیسیز اس کے میں بناوں گی بلکل جساں مارکٹ میں آپ کو ملتا ہے بہت اچھی اس کی اس وقت خوشبو بھی آ رہی ہے اور بہت مشکل سے ہم ضبط کیے ہوئے بیٹھے ہیں تو دیکھیں جناب یہ کہیں سے بھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ آپ نے گھر میں ریڈی کیا ہے یہ ریزلٹ دیکھ کے ایک دلی دور پر خوشی ہوتی ہے کہ انسان کس طرح سے جو چیز مارکٹ سے اتنی ایکسپینسیو بھی لاتا ہے اور گھر میں کتنے کم پیسوں میں ہم اس سے اچھی چیز ریڈی کر لیں تو جناب یہ دیکھیں امید ہے کہ یہ آپ کو ریسپی اچھی لگے گی لائک اور شیئر پلیز روک کر دیا کریں اور کمیٹس میں بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے دیکھیں بہت سوفٹ پیزا یہ ریڈی ہوا ہے اور اوکے پھر ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی